اسلام علیکم پیارے دوستوں جی میں تارک عباس حباس ریبٹ فارم سے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان دوستوں کیلئے ہیں جو ریبٹس خریدتے ہیں خریدتے وقت کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہوگی آپ دوستوں کو تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میں ہرگز یہ بات نہیں کروں گا کہ آپ لوگ صرف اس سے ہی ریبٹ خریدے کے جن کے پاس بہت بڑا سیٹ اپ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دوست میں اگر یہ کہوں گا کہ جی ایسے بندے سے نہ خریدے جن کا سیٹ اپ چھوٹا ہو تو وہ ناراض ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا کہ آپ ہمیشہ اسی بندے سے ریبٹ خریدے کہ جن کو کیم سے کم اس کے میڈیسن کے بارے میں پتا ہوں خدا نہ خاصتہ اگر آپ ان سے ریبٹ خرید کے گھر لے کے جاتے ہیں وہ بیمار پر جاتے ہیں اور پھر آپ اسی بندے کو فون کرتے ہیں کہ جی میرے ریبٹ کو یہ مسئلہ ہوا ہے اور اس بیچارے کو بھی پتا نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے وہ ریبٹ مر جائے گا جانی اور مانی یہ دونوں نقصان ہوگا تو اس لئے کوشش کیجئے گا کہ جو تھوڑے سے انمیچور لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ میڈیسن کے حوالے سے کم سے کم اگر کہ انہوں نے سیل پرچیز والا بزنس کرنا ہے تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ کم سے کم آپ میڈیسن کے حوالے سے اتنی آویرنس اپنے پاس رکھیں کہ اگر کل کو آپ سے کوئی بندہ ریبٹ خریدتا ہے تو آپ اس کے لئے یہ میڈیسن کے حوالے سے توڑی مدد کر دیا کریں اچھا ریبٹ خریدتے وقت جسے آپ ریبٹ خریدتے ہیں آپ نے پوری ڈیٹیل لینی ہے ڈیٹیل لینی ہے ان کے خوراک کے بارے میں کہ وہ دن میں کتنا ٹائم ان کو خوراک دیتا تھا کون سی خوراک دیتا تھا سبز چارے میں کیا دیتا تھا لوسن شٹالا یا گرین کوئی چارہ دیتا تھا وہ چیز اس کے علاوہ اگر کوئی ڈرائی فیڈ سپیشل ڈرائی فیڈ وہ اس نے خود بنا کے دیا ہے یا کسی کمپنی کا وہ یوز کرتا ہے تو وہ بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے کم سے کم ایک مہینے کی خوراک اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اس بندے سے جس سے آپ ریبٹس خریدتے ہیں خرگوش خریدتے ہیں اگر کہ آپ کو ان کا وہ خوراک نہیں پسند تو آپ آہستہ آہستہ اس کو اپنے خوراک پر لے کے آئیں گے اور جو خوراک آپ ان سے لے کے آئیں پچیس تیس دن یا ایک مہینے کا تب تک وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کا من پسند جو خوراک ہوتا ہے وہ کانا شروع کر دے گا اگر کہ آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ کے ریبٹ بیمار ہوں گے اور جب بیمار ہوں گے خدا نہ خاصتہ وہ مرتے ہیں ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جس سے آپ نے خریدے ہیں آپ اس بندے کو فون کریں گے کہ جی آپ نے تو مجھے بیمار خرگوش بیجے ہیں اصل میں وہ بیمار ہوتے نہیں وہ آپ کے پاس آکے نیا خوراک کر کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس میں آکثر ہم گروپوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی پیچھے لوگ بات کرتے ہیں بیمار خرگوش بیج دیا راستے میں مر گیا یہاں آکے مر گیا یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا خوراک چینج ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو موشن وغیرہ یا کھانا پینا وہ چوڑ دیتا ہے اس وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ دو تین چیزوں کا آپ دوستوں نے خیال رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ مسئلے نہیں آئیں گے اور میں ان دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ریبٹ سیل کرتے ہیں آپ کم سے کم ان لوگوں کو توڑا سا ایجوکیٹ بھی کیا کریں کہ جی انہوں نے خوراک کیا دینا ہے اگر ان کو موشن لگتے ہیں ٹمپریچر ہوتا ہے یا ان کے میدے کا کوئی ایشو ہوتا ہے اس کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو بتایا کریں جو آپ لوگوں سے ریبٹ سے پرچیس کرتے ہیں اگر کہ اس طرح کی کوئی پوسیبلیٹی ہے بے شک آپ جو ضروری میڈیسن ہے وہ بھی ان کو بے شک سیل کر دیا کریں وہ زیادہ سے زیادہ جو ضروری میڈیسن ہوتے ہیں چار پانچ سو روپے میں وہ آئیں گے تو ان بیچاروں کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا خریدنے والوں کو وہ بھی خوار نہیں ہوں گے اگر وہ آپ دوستوں سے پچیس تیس ہزار روپے کے ریبٹ خرید سکتے ہیں تو وہ آپ سے پانچ سو روپے کے میڈیسن بھی خرید لیں گے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس ویڈیو سے بہت سارے دوستوں کو فائدہ ہوگا اگر کہ وہ اس ویڈیو پہ عمل کریں گے جو میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ خریدتے وقت کن کن چیزوں کا آپ دوستوں نے خیال رکھنا ہے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ